امر سنگھ چمکیلہ یہ فلم ایک جرنی ہے لیجنڈری آئیکن چمکیلہ کی لائف اور اس کی لیگیسی کی فلم کا نام پہلے چمکیلہ رکھا گیا تھا بھر بعد میں اس کو چینج کر کر امر سنگھ چمکیلہ رکھا گیا فلم کے اوپر بات کریں تو امتیاز علی کے ماسٹر فول ڈریکشن میں بنی یہ فلم آپ کو لیجنڈری سنگر امر سنگھ چمکیلہ کی فیسنیٹنگ لائف ملے جاتی ہے یہ کہانی ایسے انسان کی ہے جس کا راو ٹیلنٹ اس کی فیرلیس سپیرٹ کی وجہ سے اس نے لاکھوں لوگوں کے بیچ اگھاڑوں میں گا کر اپنی پہچان منائی ایک آرڈنری سنگر جو اپنے والگر اور ڈبل میننگ سانگ کی وجہ سے فیمس ہوا نہ کہ صرف انڈیا میں بلکہ یو ایس یو کے کینیڈا اور گلف میں فلم میں چمکیلہ کے آلمانس سبھی سانگز کو ان کے اوریجنل فٹیج کو بھی یوز کیا گیا ہے سانتی سانت لرکس کا ہندی ٹرانسلیشن سانگز کے ساتھ ساتھ آپ کو پکچر کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا پرفارمنسز کے اوپر بات کریں تو دلجیت تسانج نے چمکیلہ کے ایسنس کو اس کے ایکسپریشنز کو انمیچ پروفیشن اور سنسیاریٹی کے ساتھ اڈپٹ کیا ہے ہر ایک سین میں آپ کو ان کا انکریڈیبل ٹیلنٹ اور ڈیڈیکیشن ٹوارڈز اس کرافٹ دکھے گا سانتی میں پرینیتی چوپڑا جو رول پلے کیا ہے انہوں نے وہ بھی اپریشیشن کے لائک ہے آج کی ریٹ میں کوئی بھی ایسی ایکٹریس نہیں ہوگی جو دو کلو بھی ویٹ بڑھانا چاہے اپنے کریکٹر کے لیے بٹ انہوں نے 15 کےجی ویٹ گین کیا اس کریکٹر کے لیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں فلم میں جو تھوڑا ڈسونس بناتی ہیں جیسے کی چمکیلہ کا جو کاسٹ اینگل ہے وہ فلم میں بہت شورٹ پیریڈ میں دکھایا گیا ہے صرف ایک ہی سین میں بہت اپنلی پریزنٹ نہیں کیا گیا اس چیز کو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید بولیوٹ کے اندر وہ گٹس نہیں ہیں ان کی لیمٹس ہیں سچائی دکھانے کی بھی پر فلم کی اچھی بات یہ ہے کہ فلم میں کسی بھی اور چیز کو گلوریفائی یا اوبجیکٹیفائی نہیں کیا گیا ہے فلم کے گیریکٹر کو آنیسٹی سے پریزنٹ کیا گیا ہے اور اسٹوری کو ایس سچ ایز اوریجنل ہی دکھانے کی کوشش کی ہے پر میرے نظریے سے دیکھیں جو آپ کو انٹرٹین تو کرے گی ساتھی ساتھ آپ کے مائنڈ میں ایک کوششن بھی لے کر آئے گی کی ہو واس روم چمکیلہ اور دا سوسائیٹی تو یہ تھا میرا اوپینین باقی آپ اپنے اوپینینس میرے ساتھ جاروز شیئر کرنا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی